موسیقی گئی ہیں شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پر خواتین ان کو حب سے بجاں میں رکھا گیا اور وہاں ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنائی گئی اور ان کو وائرل کر دیا گیا اور وہ جو ویڈیوز ہیں یقین کریں کہ وہ مناظر میں نے دیکھیں وہ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں بہت ہی مطلب ہم دکھا نہیں سکتے وہ مناظر اب اس سارے معاملے پر بات ہوگی تو ویڈیو کا آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ کو موصل ہو سکیں ناظرین یہ جو واقعہ کوئٹا میں پیش آیا ہے اس واقعے پر وزرعالہ بلوچستان انہوں نے بھی دکھ کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بھی تحقیقات کا حکم دیا نوٹس انہوں نے فوری طور پر لیا اور پولیس کی جانب سے بھی جیسے ہی درخواست موصل ہوئی اس معاملے پر تو پولیس نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے ملزمان دو جو اس میں مرکزی ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے مقدمہ ان کے خلاف درش کر لیا گیا جبکہ ان کو جسمانی ریمان بھی تعلیٰ سے لے لیا گیا ہے سارے معاملے پر آگے چل کے بات ہوگی اصل میں ویڈیو کے آغاز میں آپ سے بات کروں گا آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ اس طرح کی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کرائم کی شرع ہے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں بہت کم ہے ایک بات یاد رکھئے گا جو لوگ باہر رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ باہر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ جنسی حراسہ کرنے کے واقعات زیادہ ہیں ہمارے ہاں بہت کم ہے چونکہ کبھی کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے تو مضمت بھی کی جاتی ہے اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پورے ملک میں پولیس نے ایک اچھا نظام قائم کر دیا ہے اب تو آپ کو پتا ہے کہ خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ایک خواتین ایپ لانچ کی گئی ہے ایپ کے ذریعے خواتین کسی بھی اگر پریشانی میں ہیں تو وہ رابطہ کر سکتی ہیں اور فوری طور پر پولیس لیڈی پولیس وہاں پر ان کی مدد کے لئے پہنچے گی سارے معاملے پر بات کرتے ہیں معاملہ کچھ یہ ہوئے کہ نازیبہ ویڈیوز خواتین ان کی بنائی گئیں اور مجبور خواتین تھیں جن کی نازیبہ ویڈیوز بنائی گئیں جس کے بعد وہ ویڈیوز کو وائرل کر دیا گیا سارے معاملے پر آواز اٹھائی گئیں پولیس کی جانب سے سخت کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اور پولیس نے دو ملزوان بھائی ہیں سگے اور ان کو گرفتار کر لیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ان سے لائپ ٹاپس موبائلز تمام چیزیں جو برامد ہوئی ہیں ان کو پجاب فرانزک لائپ کو بچوا دیا گیا ہے اور تاکہ مزید کاروائی ان کے خلاف سخت کی جا سکے اور مزید اس میں انویسٹیگیشن کی جا سکے اس سارے معاملے پر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیس ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو بھی بچوا دیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے بھی کاروائی کی جا رہی ہے چبکہ اس حوالے سے دی آئی جی ہیں فدا حسین انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ان کا ہی کہنا تھا کہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور جو اس میں متاثرہ خواتین ہیں جو اس وقت بیرونے ملک ہیں ان کو بھی لانے کا سوچ رہے ہیں سارے معاملے پر جو ہے وہ کام چل رہا ہے اور ایف آئی اے کو بھی کیس دیا گیا ہے اور سارے معاملے کو دیکھا جائے گا اور جو بھی ملزمان ہیں ان کو ہم نے گرفتار بھی کیا ہے اور مزید انٹروجیٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہی کہنا تھا کہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفرے کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا چودہ روز کا جسمانی ریمانٹ بھی جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اور سارے معاملے پر انہوں نے صحافیوں سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہت شرمناک یہ واقعہ ہے جو سامنے آیا ہے جیسے ہمیں یہ واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا جیسے اس واقعے کی اطلاع ملی پولیس نے جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کاروائی کا آغاز کر دیا ہے اور وزیراللہ بروچستان جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ آئیں اس لیے جو ہے وہ ملزمان جو ہے ان کو کیفرے کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا اور سخت جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی پولیس نے ملزمان جو ہے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور کچھ ویڈیوز جو ہے وہ تین چار روز پہلے جو ہے خواتین تھیں ان کو حب سے بیجا میں کافی عرصہ تک جو ہے وہ رکھا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کی نازیبہ ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی گئیں اور ویڈیوز بنانے کے بعد ان کی جو ویڈیوز تھیں ان کو وائرل بھی کر دیا گیا بہت شربناک واقعہ ہے بہت افسوسناک واقعہ ہے اور جو دل دہلا دینے والا واقعہ ہے یقین کریں ایسا واقعہ جو ہے وہ پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بہت دکھ یقین کریں وہ مناظر جو ہیں وہ بہت تکلیف دے مناظر ہیں اور ویڈیوز جو ہیں اس میں متاثر جو خواتین تھیں ان کی ویڈیوز سامنے آئی انہوں نے مطالبہ کیا کاروائی کا جس پر جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ کام میں جتنے لوگ بھی ملوث ہیں جرم میں ان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا اور سخت کاروائی وہ عمل میں لائی جائے گی ملزمان ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے چودہ روزہ جو جسمانی ریمار لیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے انٹیروگیٹ کیا جائے مزید ملزمان سے انٹیروگیٹ کر کے اور فرنسک جو لیب کو بھیجی گئی ہیں تمام چیزیں ان سے جو کچھ برامد ہوگا وہ بھی تاکہ ایک اچھا کیس بنایا جائے تاکہ ملزمان ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے چوہے وہ اپنی رائے کا احسار چوہے وہ لازمی کی جائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے شانل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے شانل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو موصل ہو سکے اللہ حافظ